آج کی ولاغ میں آپ لوگوں کو ساتھ بہت مزیدار بہت یمی فش ہانڈی کی ریسپی شیئر کروں گے ساتھ ساتھ جی اور انزان کی اگلی تیاری میں میں نے کیا کیا وہ شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کا انتر لازمی واؤچ کریں بغیر اسکپ کی ہوئے السلام علیکم جی میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہتے ہیں سب لوگ ٹک تھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اچھا جی بہت ہی زبردیسہ موسم تھا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور ساتھ ہی آپ دھوپ بھی دیکھ سکتے ہیں سورج بھی نکلا تھا میرے اللہ کی شان ہے کہتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو اور جب ساتھ ہی سورج بھی نکل جائے تو جو بھی دعا کرو تو اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں اچھا جی بہت ہی زبردیسہ موسم تھا یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سے اولے پڑے تھے اچھا یہاں پہ نا ہم لوگ انہیں کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد نا ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ انہیں نیو سٹی جانا تھا ٹھیک ہے کیونکہ نیو سٹی ایک دو ضروری کام تھے وہ کرنے تھے اور جانا بھی بہت زیادہ ضروری تھا تو بارش کا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ بارش روک جائے اور اکتم بارش سٹارٹ ہو گیا اچھا بہلا موسم تھا میں نے بچوں کو ریڈی وغیرہ کیا تو پھر ساتھ میں نے بھی یہ بایا وغیرہ پہن لیا تھا تو ساتھ ہی بارش ہو گئی پھر میں نے کہا جی اثر کی نماز پار لی جائیں تو پھر چلتے ہیں تو پھر نماز وغیرہ پڑی تو تھوڑی بارش روک گئی تھی یہاں پہ بارش اس ٹائم پہ بارش نہیں ہو رہی اس ٹائم پہ ویسے ہی سڑک وغیرہ گلی ہے تو ہلکی ہلکی سے آپ کہہ لیں کہ بوندہ واندی جو ہوتی ہے وہ ہو رہی تھی تو ہم لوگ نیو سٹی چلے گئے تھے جب ہاں پہ کافی مار ٹائم لگیا تھا رات کو آرنے رات کو ہم لوگ جب آئے ہیں نا تو آج کے دن ہماری پورا دن لائٹ نہیں تھی پورا دن لائٹ نہیں نہ ہونے سے مراجی بارش تھی اور جب بارش ہونا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لائٹ آرہی 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 یہ سب کچھ لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو فریج آف تھا کیونکہ والٹیج بھی ڈیم تھا تو صبح سے فریج بھی بند کیا ہوتا کیونکہ میں نے اپنے حیکس والے چینل پر آپ لوگ سائے شیئر کیا ہے کہ جب بھی آپ فریج ساف کریں تو جو فریج کی نیچے ہوتی ہے ادھرا جو بیس ہوتی ہے فریج کے وہاں پر آپ نے نمک ہوتی ہے ہلکا ہلکا نمک دست کر دیا کریں نمک سے ہوتا ہے کہ جو فریج میں بہت زیادہ برف کی تہیب جم جاتی ہے وہ نہیں جمتی تو آزار سے بات ہے نیچے والی بیس پر تو دست ہو جاتا ہے اب اوپر تو نہیں دست ہو سکتا تو اوپر تو تھوڑا بہت جمنا تھا لیکن خیر میں نے ہاں پر اپنا فریج دے کے صاف ستھا چمکتا دمکتا فریج ہو گیا میرا میں نے ابھی نیچے والا حصہ جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے یعنی جو فریج ہوتا وہ میں نے ابھی تک صاف نہیں کیا میں نے کہا آج فریج کر لیتی ہوں اچھا جی فریج وغیرہ صاف کر لیتا ہے بہت زیادہ باتھا گئی تو پھر میں سو گئی تھی نماز وغیرہ پڑھ کے نیکس مارننگ میں بہت زبردست روپ نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ مشین لگا لی جائے کیونکہ پنڈی سے میں آئی تھی اور پنڈی سے بہت زیادہ گندے کپڑے لے کر آئی تھی اپنے ساتھ تو وہ بہت زیادہ بھی تھے اور کافی دن سے پڑے ہوئے بھی تھے تو بارش بارش موسم ہی تھا لیکن اب بہت زیادہ دوپ نکلیا بھی دیکھے کتنی خوبصورت پادل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جی پھر میں نے مشین لگا لی تھی اور پھر ساتھ ہی میں نے کپڑے یہاں پر ڈال دیا تھا اچھا میرا ٹیرل چھوٹا ہے تو بہت مشکل سے کپڑے ڈالتے ہیں لیکن خیر میں نے ڈال دیا تھا اچھا کل کے ولوگ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے شامی کباب بنائے تھے یعنی اب یہ کہلے کہ میری ایک جو تیاری تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ چٹنی بنا لی جائے ٹھیک ہے ایسے تو ابھی جو نوید نے چکر لگانا ہے منڈی کا کیونکہ پنڈی سے آکے یعنی ابھی سبزیں وغیرہ نیتھیں لے کر آئے میں نے کہا تھا دو دین دین ٹھائر کے جانا کیونکہ پھر فریج وغیرہ بھی ساف کرنی تھی دوسرا جو تھوڑا بھوت تھا میں نے کہا وہ پہلے ختم ہو جائے پھر نیا لے کر آنا ٹھیک ہے تو جی یہاں سے پھر میں نے چٹنی بنانی تھی تو پھر میں نے کہا آپ یہاں سے آسا کریں تھوڑا سا دھنیا پودینہ وغیرہ لا دے میں چٹنی بنا لوں تو بعد میں ہاں انڈی چلے جائنا تو دینے کے ساتھ پالک بھی لے آئے تھے تو جی میں نے پالک یہاں پہ میں پالک کی کٹنگ کر رہی ہوں اور جی جب تک میں پالک کی کٹنگ کرتی ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو فٹا فٹے جائے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اگر آپ بیل آئیکن کو نہیں پریس کریں گے تو میرے نیو مزے مزے کے ولاغ آپ کو اس کا نوٹفیکیشن نہیں مینے تھا اب جو ہوں ساکتے ہیں جن پہ میں زندگیشن سی آگے ایک چٹنی ہے جو ہمیں فریز کر لیتے ہیں اس کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ایک دو دن تک میں شیئر کر دوں گی اچھا میں رمضان کی جاری ہے آپ لوگ بھی سوچوں گے ایک 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 کر کے چیز بناتے ہیں کیونکہ میں اکیلی ہوں میری چھوٹے دو بچے ہیں ماشاءاللہ تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک دن میں سارا کچھ کرنا تو ہنڈی روٹی بھی بن کرنی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے تو میں کھانا بگانے کے بعد دن کا ٹائم ہوتا ہے اس دن کے لئے چھوٹے میں سے ہوتا ہے اس دن میں بچے میں ہوتا ہے کل بھی میں اسی ٹائم شامی کو بہت بناتا ہے آج میں نے کہا کہ میں چٹنے بنا رہی ہوں تو جی اب میں چٹنے بنا رہی ہوں انشاءاللہ کل میں ہوتا ہے سموسوں کا مسائلہ رہی کرنا اس کے بعد نویر نے مجھے پٹیاں لے دیں میں نے دائنگ پر بیٹھ کر وہوں میں نے بنانے اللہ ہوتا ہے سموسے بن جائیں گے بس چھوٹی موٹی سی رمضان کی تیاری ہوتی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا پہلے کورپ کر لیا جائے وہ زیادہ سانی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی کام ہوتے ہیں وہ ہم پہلے کر رکھتے ہیں تو رمضان پھر ہمارا تھوڑا آرام سے سکون سے گزرتا ہے زیادہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ عبادت میں گزر جاتا ہے اللہ ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو مامی میں نے یہاں پہ چھٹنی بنا لی تھی میں نے چوپر میں چھٹنی بنائی تھی کیونکہ میرا گرینڈر خراب ہو گیا اچھا آج کل جو الیکٹرونکس چیزیں ہیں آپ یہ کہلیں کہ میرا ستارہ الیکٹرونکس چیزوں کے معاملے میں گردش میں جا رہا ہے کیونکہ میرا آٹا گونے والی مشین بھی خراب ہو گئی اور وہ بیمار پڑھی ہوئی ہے پنڈی تو کل فون کر کے بتا کیا تھا وہ دکان والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ لوگ کہیں اور سے ٹھیک کروا دیں آپ سوچ دیں اس کا کیا کیا جائے اور میرا جو گرینڈر تھا وہ بھی خراب ہوا ہے تو اس لئے میں نے جو چھٹنی ہے وہ میں نے گرینڈر میں نہیں کی بلکا چوپر میں کی ہے تو یہ دیکھیں جی چھٹنی کی کیوبز میں نے ڈال دی ہیں اور جو باقی باج کی تھی وہ میں نے ڈھونگے میں ڈال دی تھی یعنی ایک ڈبے میں ڈال دی تھی اب یہ جو فریز والے یعنی جو کیوبز فریز جب ہو جائیں گے تو میں اس کو نیزی بلک بیگ میں ڈال دوں گی اور باقی جو ڈھونگے والی چھٹنی تھی جو ڈبے میں میں نے ڈال دی ہے وہ میں اس میں یعنی کیوبز میں ڈال کے اگر اس کو فریز کر لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ نیچے پڑی رہنے تو وہ زیادہ دلدی خراب ہو جاتی ہے اچھا جی اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج میں کھانے میں بنا رہی ہوں جو بہت مزے کہ جی فش ہانڈی اور بہت ہی یونیک سٹائل سے بنا رہی ہوں بہت مزے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی لگے گی آپ لوگ ماس ٹرائے کریں بہت لیس فش ہانڈی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے پیاز لے لیا ہے اور پیاز کو میں نے کٹ لیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے زیادہ بریگ نہیں کٹا تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا کٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو گرائن کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم جی پیاز کو گرائن کریں گے اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ولوگز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ساتھ ساتھ مینٹس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ اٹھ مینٹس کے ہوتے ہیں تو آپ لمبے بنا کریں تاکہ دیکھنے میں مزے آئے ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس اتنا کانٹنٹ نہیں ہوتا ہے اتنا کانٹنٹ سے گناہ یعنی ڈیلی روٹین میں میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا شیئر کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہی شیئر کرتی ہوں وہ ساتھا مینٹس کا ہی ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے آپ جو کہ زیادہ سے باتیں میرے چینلز بھی دو ہیں تو دونوں پہ ڈیلی 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 ویڈیوز ڈالنا ساتھ گھر بھی مینج کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ایسے بھی رنزان آ رہا ہے تو روزے میں ملو حالت خراب ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جو ویڈیو والا اپنا چینل ہے اس پہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو ڈالوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں نے آج ویڈیو ڈالی ہے یعنی آج کیا ڈے ہے آج ہے جی منڈے میں نے ٹیوز ڈے کو ویڈیو ڈالی میں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ڈالوں گی پانچ شام کو پانچ چھ بجے کے دوران انشاءاللہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ میری جو ویڈیو ایک دن چھوڑ کے ایک دن آئے کرے گی تو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہاں پر یہاں پہ فش دیکھ سکتے ہیں جی بونلس فش لی تھی آپ لوگ نے مات سے لی تھی اور آپ یقین مانی یہاں پہ اتنی تھنڈی تھی کہ میں نے ساتھ کولی میں گرم پانی رکھا ہوتا ہے میرے ہاتھ اتنی زیادہ تھنڈے ہو رہے تھے مجھے کٹنے میں اتنی زیادہ پروبلم ہو رہی تھی بہت مشکل سے میں نے فش کی کٹنگ کی تھی مجھے ہاتھ بہت پانی سے چیزوں سے بہت مشکل سے میں نے یہاں پہ کٹی تھی لیکن کھائر کٹ لی تھی تو یہ نا ہم نے مارسا لی تھی اور یہ بولنیس بھی تھی اور دوسری بات یہ ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹک بھی دیتی بہت مزے کی مزے کی کیا بھائی وہ ہوتا ہے جب تک خود پہ نہ گزری ہو تو بندہ کسی کو نہیں کہہ سکتا اچھا فش ہانی میں نے بنائی آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جو ہم باع سے یعنی جو فریز فش لے کر آتے ہیں بولنیس جو ہوتی ہے اس پہ نہ انہوں نے بہت زیادہ نمک لگایا ہوتا ہے نمک لگا کے وہ فریز کرتے ہیں ابھی میں نے گھر آکے اتنا زیادہ اس کو واش بھی کیا ٹھیک ہے سارا کچھ کہہ لیکن آپ لوگوں کو میں ٹیپ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اس کو گھر لے کر آنا ہے تو اس کو نہ آپ اچھی طرح دھو کے سرکہ لگا کے یعنی دھونے کے بعد سرکہ لگا کے سرکہ ساتھ اس کو اتار لے اور پھر بعد میں آپ نے اس کو اگین واش کر کے پھر آپ نے ہی اس کے میں اب میرے ساتھ یہاں پہ یہ پرابلم ہوئی تھی کہ ہم لوگ لے کر ہی ابھی ابھی آئے تھے فش یعنی یہاں پہ آل موسٹ آرٹس یعنی آر ساڑھے آرٹس پہ ہم لوگ فش لے کر آئے تھے کیونکہ ہم لوگ باہر گئے تھے ناشتہ وغیرہ لینے تو فش لے آئے تھے تو یہاں پہ میں آل موسٹ نو ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے جب میں یہ بنا رہی تھی تو میں پس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو پہلے رکھتی یعنی یہ تھوڑی ملٹ ہوتی تو میں سرکہ وغیرہ ڈال کے رکھتی تو اس کا نمک تھوڑا کم ہو جاتا لیکن میں نے بہت زیادہ ٹرائی کی تھی بہت زیادہ یعنی آپ یہ کہلیں کہ اس کو بہت زیادہ میں نے دھویا تھا کافی حد تک نمک کم ہو چکا تھا ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں یہاں پہ ہمارا پیاز ہو گیا پیاز میں نے اب نکال لیا تھا اور جو فیش تھی اپنی وہ میں نے آئل ڈال دی تھی کڑائی کے اندر تو میں نے کہا وہ تھوڑا فرائی ہو جاتی اچھا یہ نا بعض ریسپیز میں نے دیکھی اس میں جو فیش ہوتی نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں فیش ہانڈی بناتے ہیں وہ ٹوٹتی کیوں ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ چمچ مارتے ہیں اور پہلے اگر آپ فیش فرائی کر لیں گے اور جمچ نہیں ماریں گے اور نان سٹک میں فرائی کر لیں گے تو بہت ہی زبادہ سے فرائی ہو جائے گا اور جی اور ٹوٹے کا بھی نہیں یعنی جتنا آپ چمچ ماریں گے کیونکہ اتنی نازک سی ہوتی ہے یعنی آپ یہ کہنے کہ اگر آپ اس کو فائی منٹس پکنے میں اس کو فائی منٹس لگ گئے اس کے بعد یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی تو آپ نے جمچ تو بلکل بھی نہیں مانا کوشی کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس فرائی پین ہے اگر کڑائی یہ جو بھی ہے تو آپ نے اس کے ہینڈلز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہو گیا تھا یہاں پہ ہو گیا تھا میں نے فش نکال نہیں تھی اور پھر میں نے پیاز کو گرائنڈ کیا لیکن پس پتہ نہیں دماغ کی درد تھا میں نے اندر ہی اس میں ڈال دیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے فوراً یاد آگیا تھا میں نے فش فرائی کی تھی کیونکہ اب ہم نے یہاں پہ گریوی بنانی ہے اور فش نکال کے بنانی ہے آپ لوگوں نے یاد رکھیے گا میری طرح بھول نہ جائیے گا کیونکہ بچے بھی پیچھے بول رہے تھے تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا پیاز ہم نے یہاں پہ ڈال دیا اب جو ہمارے ٹوماتر ہے ہم نے اس کو بھی گرائنڈ کر لینا ہے جو گرائنڈ کر لینا ہے یہاں پہ کھڑا کھڑا ہونا پیاز ٹیماتر تو وہ کھانے میں مزہ بھی نہیں آئے گا ویسے بھی اگر آپ چکن بولنا سانڈی بنائیں اور فشانڈی بنائیں جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں مسالہ سارا گرائنڈ ہوتا ہے بھلا ہو میرے پیٹر کاللہ اس کو لمبی زندگی دے تو ورنہ جو میرا گرائنڈر ہے اس نے تو جواب دے دیا ایک چھوٹی سی آج کل نا مکسی سی چلی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھی تھی چھوٹی سینا کافی زیادہ کمارشلز دوسکے میرے میں انہ ترا ساتھ سے وہ اردر کی ہوئی ہے انشاللہ 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 مجھے رسیو ہو جائے گی جب مجھے رسیو ہو گی تب میں اپنی جواب کی رمضان پسانے والی چیزیں وہ بتا بنا ہوں گی تحکی ہے اور میں صرف اس کا بیٹ کر رہی ہوں انشاللہ انشاللہ وہ بہت جلد آ جائے گی جب وہ مجھے اردر میل جائے گا پہلے نمک ڈالا تھا پھر حلدی پھر لان مرچیں پھر دنیا پاؤ ڈالا تھا تھوڑا سا مسالہ ڈالا تھا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی بھی مسالہ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ کڑائی کر لیں چاہے تو چارگوش کر لیں چاہے تو کورما کر لیں چاہے تو فش ہنڈی مسالہ وہ کچھ بھی کر لیں آپ کے مرضی ٹک ہے جو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ یہ دیکھا ہماری بہت ہی مزیدار سے گریوی ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی یہ کیونکہ ٹوماٹر بھی ڈالیں تو یہ تھوڑے کچھے ہوں گے تو تھوڑا اس کو پکنے دینا ہے یعنی اس ٹائم پہ آپ لوگ نے جو فیش ہے وہ اندر نہیں ڈالی اور پھر میں نے دئی بھی ڈال دیا تھا کیونکہ دئی نام میری مجھے تو بہت پسند ہے کڑائی میں ملاز میں ڈالتی ہوں ہانڈی میں ڈالتی ہوں کڑائی میں ڈالتی پتہ نہیں کیوں بچ مجھے پسند ہے تو جی میں نے دئی ڈال دیا تھا دئی ڈالنے کے بعد جی اب زیادہ سی پیاتے دئی نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکنے دینا ہے کیونکہ یہ آلماس پورا دن ہو جائے گا تو ہم نے آپ یہ کہلیں کہ جب ہم نے اس میں فیش ڈالنی ہے تو اس کے بعد ہم نے صرف ٹو ٹو ٹری منٹس اس کو دم پہ رکھنا ہے کیونکہ فیش بھی ہماری پکی ہوئی ہے اور ہماری گریوی بھی جائیتی ہے اب یہ دیکھا ہم نے فیش اپ لوگوں کو بہت 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 پسند آئی گی اور فرس اپ آل بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی گی جو بچے فش نہیں کھاتے تو ان کو یہ بنا کر کھلایا ہے یقین مانے ان کو بہت مزے کی لگے گی ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت مزے کی لگے گی ہے اچھا جی سات ساتھ روٹی بنا لیتے کیونکہ یہاں پہ گیس کا جو ٹنٹن آیا ہے وہ بھی بند ہونے والا ہے کیونکہ جی گیس ہماری چلی جاتی ہے ساڑھے نوپوں میں دس کے قریب تو یہاں پہ یہ گئی پانچ دس منٹ رہ گئے تھے میں نے کہا جب وہاں پہ وہ دم لگتا فش کو میں فٹا فٹ سے روٹی بنا لیتی ہوں اچھا جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی آج میں نے ولوگ لگایا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ولوگ ڈالا کروں گی اور دوسرا یہ کہ جو انزا ڈیلی حیکس والا چینل ہے یعنی جو گرہ حیکس والا دوسرا چینل ہے اس پہ میں ڈیلی یعنی ویڈیوز ڈالوں گی کیونکہ وہ حیکس والی ویڈیو ہوتی ہے نا وہ اس پہ کانٹنٹ لمبا چوڑانی چاہیے ہوتا ہے وہ ویڈیوز بنتی ہی سات آٹھ منٹس کی ہے ٹھیک ہے اس پہ میں ڈیلی ڈالوں گی اور اس پہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالوں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالوں گی وہ پندرہ سے سولہ منٹس کی ڈالوں گی تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی مزا ہے جن جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ میری ویڈیوز چھوٹی ہوتی ہیں وہ بھی اعتراض نہ کریں ٹھیک ہے اور انجوائی کریں میری ویڈیوز کو اور جانل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے کہہ دیا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالوں گی تو پکا ہی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالوں گی ایسا بلکل ہی نہیں ہے جس دن میں پاس لمبا کانٹنٹ ہوگا یعنی جس دن میں نے ایک سدور ایس پیز بنانی جس دن افتاری تھوڑی لمبی ہوگئی جس دن ہم کئی باہر چلے گئے کوئی ایکسٹر کام ہو گیا یعنی میرے پاس اگر کانٹنٹ زیادہ آ گیا اس دن میں انشاءاللہ اس دن ویڈیو ڈال دیا کروں گی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس پکا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہی میں ڈالوں گی ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ نے بس بیل نوٹیفکیشن جو ہے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جب میں ویڈیو ڈالوں گی تب آپ کو میری جو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہوگا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری بات تھی میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کر دوں تو کیونکہ میری ڈیلی ویڈیوز ہوتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گینے چنے جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ویٹ بھی کرتے ہیں میں نے کہا میں ان کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو پرسو ڈالوں گی باقی یہ ہے کہ جی بہت ہی زبردستی فیش ہانڈی ریڈی ہوگی ہے اور یقین مانے دیکھ کے مو میں پانی آرہا ہے بہت 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 نذیذ ہے آپ لوگ مست ٹرائے کریں مست کنائیں اور مجھو کومنے بقت میں ضرور بتائیں آگے رمضان میں اس طرح کی ہلکے پھلکی ہلتی پھلکی چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے روزہ میں افتاری میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جتنا شکر کروں اس رب کا اتنا کام ہے اتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ پھر بعد میں کھانا کھانے ہی نہیں ہوتا میں تو نمضان میں ساری افتاری کے بعد تو کھانا کھاتی ہی نہیں ہوں جب ایسا کچھ بنانا ہونا تب آپ افتاری جو ہے نا وہ بنائے رہا سیدھا کھجور کھایا کھجور کے بعد بریانے کھالیں پلاو کھالیں پیش ہنڈی کھالیں کڑائی کھالیں جو مردی کھالیں ٹھیک ہو گیا یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو بہت 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 پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں لازمی کومنٹ کر کے مجھے بتایا کریں مجھے آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت 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 اچھا لگتا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں جو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو اس کے لئے میں شیئر کر رہے ہیں گواہوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ